پاکستان کے لیے لو ہنگنگ فروٹ ہوں مطلب ہے وہ شعبے جس میں ہم اگر پیل کاری کریں اس میں زیادہ توجہ دیں جیسے آپ نے اشارہ بھی دیا کہ اگری کلچر سیکٹر ہو گیا آئی ٹی ہو گیا ذرا اس کی تفصیل بتائی کہ کن شعبوں پہ ہمارا فوکس زیادہ ہونا چاہیے جی میں نے ایک انٹرپینوریل یونیورسٹی نئے قسم کی بنائی ہے جس کا میں چیئرمن رہا سٹیرنگ کمیٹی کا ابھی بھی ہوں جو ہریپور ہزارہ میں ہے جس میں تیرہ غیر ملکی یونیورسٹیز جرمنی آسٹریہ چائنہ برطانیہ وغیرہ کی وہ پارٹسپیٹ کر رہی ہیں ان میں یہی ہم فوکس کر رہے ہیں کہ جو لو ہنگنگ فروٹ کیا ہے سب سے پہلے ذراعت بہت آسانی سے آپ اپنی جو ییلز ہیں وہ اس کو تگنا کر سکتے ہیں کچھ تھوڑی تھوڑی انپورٹس کے ساتھ پھر اگر آپ دیکھیں کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی آپ کے پاس بھی زیادہ سنتیں لگانے کی ضرورت نہیں صرف ٹاپ اپ ٹریننگ دینی ہے آپ کے ہاں تقریباً بیس ہزار گریجویٹس جو نکلتے ہیں ان کو آپ ٹاپ اپ ٹریننگ اس طرح سے دیں جو سنت کی ریکوائیمنٹ ہے آپ کی جو آئی ٹی انڈسٹری کی ریکوائیمنٹ ہے تو پھر یہ جو ہیں اس پود کو آپ تیار کر سکتے ہیں منرل ریسورسز آپ کے پاس مادنیات کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں چاہے وہ آپ بلوچستان میں چاہے کے پی میں بہت ساری مادنیات ہیں تو ہم نے ایک بڑا سنٹر اب بنا رہے ہیں اسی یونیورسٹی جو ہریپور کے اندر ہے پاکستان آسٹریان یونیورسٹی جس کے اندر فوکس اسی پہ ہوگا کہ ہم اپنی پوری پروسسنگ جو ہے مادنیات کی ملک کے اندر کریں بھار جانا نہ پڑے اسی طرح پھر فارمسوٹیکلز کے اندر آپ کے بہت ساری جڑی بوٹیاں آپ کے آئیسی پائی جاتی ہیں جن کے اندر سے چیزیں نکالی جاتی ہیں اور وہ بیندر اقوامی لیول پر بہت زبست دس ڈیمانڈ ہے لیکن آپ کی فارمسوٹیکل انڈسٹری بیسک منی فیکچرنگ میں ہے ہی نہیں پاکستان میں آپ کی جتنی فارمسوٹیکل انڈسٹری ہے وہ خالی مہار سے مٹیل بنگاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم آگے دی بڑھ سکے تو یہ بہت سارے آپ کے پاس لو ہنگنگ فروٹ موجود ہیں لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فور سائٹ ایکسسائز جتنے ممالک اپنا روڈ میپ تیار کرتے ہیں وہ فور سائٹ ایکسسائز کے تحت تیار کرتے ہیں یعنی ایک منصوبہ بناتے ہیں پانچ سال دس سال پندرہ سال کا اور اس کے تحت جو ممالک ہیں وہ کہ ہر سیکٹر کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان نے صرف ایک دفعہ فور سائٹ ایکسسائز میری نگرانی میں سن دو ہزار چار پانچ میں کری تھی جو دو ہزار سات کے اندر کیابنٹ نے منظور کیا تھا یہ تین سو تیس صفحے کا ڈاکیمنٹ تھا کہ ہم نے ہر فیل میں کیا کرنا ہے لیکن پھر حکومت تبدیل ہو گئی مشرف صاحب کے زمانے میں یہ ہوا تھا پھر حکومت تبدیل ہو گئی اور پھر جو نئی حکومتیں آئیں ان کی اپنی پرائیورٹیز تھی تو اس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہو پایا ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے